بہت جھوٹ بول لی اب نہیں بولا جائے گا ہم نے بابر عظم کو بڑا دنیا کے سامنے پیش کہہ کی جی ہمارا کینگ ہے ہمارا بادشاہ ہے ہمارا بابی ہے ہمارا یہ ہے وہ ہے وغیرہ لیکن اس بے شرم آدمی نے یہ بات تیہ کر لیے کہ بھائی میں نے زندگی میں کچھ بھی کرنا ہے کم بیک نہیں کرنا میں نے اپنے ہیٹرز کے مو بند نہیں کرنا ہے ہیٹرز کہتے ہیں نا لوگ جو بابر کے فینس نیچے آ کر مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے باتیں کرتے ہیں بھائی یہ کونسا ای ایسا انسان ہے جو کہ اپنے فینس کی بات نہیں سنتا کیونکہ بھائی یہ بندہ پرفومنس ہی نہیں دے رہا آج خود سوچو جس کا گار پر پاکستان آگے کھڑا ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ذمہ دار بابر عظم ہے دوسروں کی محنت کے اوپر پانی پھیرنا بابر عظم سے سیکھو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں نا لیٹرلی شان مسود نے یہاں پر بنایا ایک سو ایک کیا وانرن ایک سو سنتیتر بولوں میں اس کا سٹریک ایٹ تھا ایکٹی فائی پوائنٹ تری ون کا پھر یہاں پر آپ کے عبداللہ شفیق ہنڈرڈ رنس کا بنایا سٹریک ایٹ تھا سکسٹی فائیف کا اور ہمارے ماشاءاللہ بابر عظم ان کا سٹریک ایٹ کتنا تھا فورٹی ٹو کا رنس جنہوں نے بنایا صرف تیس بولیں کتنی کھلی کتر مطلب جو شروع میں آپ کے سٹار بیٹرز یہاں پر محنت کر کے گئے پوری ایک بلڈنگ سیٹ کر کے گئے رنس کی وہاں پر بابر عظم نے آ کر پانی پھیر دی اور بتا دی کہ بھائی آپ لوگ کتنی محنت کیجئے میں نے آ کر ہگ نہیں ہے وہ بھائی پرفومنس کیوں نہیں رہی جا رہی یار تم سلو کھیل تو تو پھر کھیل کے تو جاؤ نا دن کے آٹھ ور پڑے ہوئے ہیں ختم ہونے میں اور تم آؤٹ ہو کے چلے گے اور نسیم شاہ کو بھی پہلے سے پتا تھا کہ بھائی یہ گھنٹہ آؤٹ ہونے والا ہے اس سے امیدیں لگانا کسی خسرے سے بچے کی امید لگا لو لیکن بابر سے رنس کی امید نہ لگاؤ اور نسیم شاہ جو ہو بیٹنگ بیٹنگ کی تیاری کر کے بیٹا تھا اور فائنلی تم نے اس کو بلا بھی لیا اب نسیم شاہ ناٹ آؤٹ ہے سہود شکیل ناٹ آؤٹ ہے لیکن ما شاء اللہ بابا راظم صاحب جائے وہ پویلین واپس جا چکے ہیں یار پوچھے کیا ریس دینے میں کوئی پرابلم ہے ریس دینے میں کیا پرابلم ہے میں کہتا ہوں بابا راظم کمبیک کرے گا بہت سے کمبیک کرے گا لیکن اس بندے کو ریس کی ضرورت ہے اس کا دماغ ختم ہو چکا ہے اس کے دماغ میں اور بہت ساری چیزیں آ چکی ہیں ایسی ایسی گندی گندی جو کہ یہ کچھ مطلب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کرکٹ میں نے کھیلنی کیسے بیس رن تیس رن بیس رن تیس رن پیچھلی اٹھارہ ٹیسٹ ایننگ کے اندر اس بندے کی ایک فیفٹی نہیں ہے یہ بندہ آپ نے آپ کو پاکستان کا کنگ کہتا ہے یا پھر اس کے فینس جو وہ اس کو کنگ کہتے ہیں بھائی کنگ کیا ہوتا ہے میں تمہیں بتاؤں روحی شرما کو دیکھو 37 یارز اول لیکن جب پرفارم کرتا ہے اب بتاتا ہے کہ بھائی میں کیا ہوں میں کیا کرتا ہے وہ ٹیسٹ پر ٹی ٹوینٹی کھیلتا ہے اس بند اور ہمارے بابا عظم صاحب ہر اوپر میڈن کیے جا رہے ہیں ہر اوپر میڈن کیے جا رہے ہیں بھائی کیوں اتنا اوپر میڈن کروا رہے ہو یار دو پھر تم کہتا ہے کہ ٹیٹسیزم نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر آپ کو گراؤنڈ میں جواب ملے گا یہ صرف پینثر ٹائر بیچنے کے قابل ہے اس سے ٹائر بیچوا ہو ٹوبے لگا اس کو پنچر والا بنا دو یہ وہاں پر میتر رہے گا میں کہتا ہوں یہ کرکٹر اچھا ہے اچھا کرکٹر ہے لیکن بار بار پھر یہ کہنا کہ یہ کینگ ہے اس کو کولی کے ساتھ کمپیرزن کرنا چاہیے اس کو روحی شرما کے ساتھ کمپیرزن یہ سب سے بڑے گھٹیا فینس کی حرکتیں ہیں جو اس کو ایک دو ٹکے کے کریٹر اس کو بطلب ان کے سامنے پیسے یہ بہت بڑا کریٹر ہے لیکن ان کے سامنے اس کی عوقات کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے یہ ایک نمبر کا گھنٹا ہے اور یہ جو ہے پاکستان کا سپر سٹار پاکستان کا بہت بڑا گھنٹا جو کہ ٹی ٹوینٹی لیکس میں جا کر دیکھ جہاں پر ڈھنکی بولنگ آئی نا انگلینڈ ابھی اس نے ریسنڈلی ڈومیسٹک میں ہنڈڈ سکور کیتی میں آپ کو یہ بتاؤں ونڈے میں لاسٹ یعنی کہ ونڈے کا میتھر ڈومیسٹک کا اس میں اس نے سینٹری سکور کی تھی تو لوگوں نے کہہ دے جی بابر ہے اس کمبیک بابر ہے اس کمبیک بابر نے یہ کر دیا وہ کر دیا میں نے کہا میرا گھنٹا کیا بابر آزم نے کیا کیا بابر آزم نے کون سا کمبیک کر دیا کون سی ایسی آندھی توفان لیا ہے بابر آز کو اور بابر کا کریئر بڑا اچھا چل رہا تھا سیدھا سادھا بڑا اچھا چل رہا تھا بلکل بہتر ہی جا رہا تھا یہ اس کے فینس کی سب سے بڑی غلطی ہے بابر کے سیدھا سیدھا ایک تم لوگ بچے کو اٹھا کر سیدھا سیدھا اس کے باب سے کمپیر کرو گے تو یہ تو ہوگا نا بابر کو ویرات کولی کے ساتھ کمپیر کرنا یہ بابر نے نہیں کہا تھا بابر نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کولی کے ساتھ کمپیر کرو اس کے فینس نے کمپیر کیا بابر کے اوپر منٹیلیٹی کا پریشیر آیا کپتانی اس کو تھمائے گئی کپتانی کا پریشیر آیا پھر یہاں پر اس کے جو بڑے بڑے میکسس کروایا گیا وہ ہارنے کا پریشیر آیا بابر ختم ہو گیا لیٹرلی بابر ختم ہو گیا بابر کو ختم کیا گیا ہے اور بابر کو اب ختم ہو گیا نا اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو گیا کہ اس کو ٹیم سے نکالیں بھائی اب ختم ہو گیا میں بھی مانتا ہوں ختم ہو گیا اس کو ٹیم سے نکالو سال ڈیڑھ اس کو ریسٹ کر آ دو در ستائیس کے ورلڈ کپ میں ورنڈے میں اس کو لے کر آجو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کے اندر جو ہے ون او دو بیس پرفرمر بنے گا بابر اظم ون او دو بیس پرفرمر بنے گا دو دو ستائیس کے ورلڈ کپ کے اندر اگر بابر کو ریسٹ دیا جاتا ہے تو لیکن جو بابر کو تم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بابر ہمارا کینگ ہے یہ بابر کینگ نہیں ہے بھائی بابر کی زندگی ختم کرکٹ کی زندگی فلال ختم ہے بلکل ہی واہیات ہے اس کے فینس کی غلطی ہے بابر کے جو اس کو روحی شرمہ اور ویرات کولی کے ساتھ کمپیر کرنے لگ جاتے ہیں بار بار کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں ہر کسی کا اپنا سٹینڈرڈ ہے آج تک جو روٹ نے نہیں کہا کہ مجھے بابر کے ساتھ کمپیر کرو یا جو روٹ کے فینس نے نہیں کہا کہ بھائی یہ ہمارا بابر آزم ہے یا ویرات کولی ہے یا وہ ہے وہ بندے اپنے الگ فین بیسے ان کی اس طریقے سے بابر کی فین بیسے کا الگ ہے لیکن ہماری سب سے بڑی غلطی ہے یہ کہ ہم نے جب مطلب میں نہیں بھائی بابر آزم کی جو فینس ہیں جنہوں نے یہاں پر سیدھا سیدھا بابر کو اٹھا کر ویرات کے ساتھ کمپیر کر دیا کہ بھائی یہ ویرات سے بڑا کے لئے ویرات کے اوپر بھی بیٹ پیچھ آئے تھا مانتو بیٹ پیچھا تھا 50 وہ کنٹیڈیو کر رہا تھا تین سال میں بندے کی کوئی ہنڈریڈ نہیں آئی لیکن 50 تو آئی رہی تھی اس بندے کی پچھلی اٹھارہ انگیں اندر کوئی 50 نہیں ہے بھائی یہ کیسا کریٹر ہے جس کی اٹھارہ انگ میں بندہ فیل ہوئے اور ٹیم کے اندر سٹیل وہ چل رہا ہے وہ چلے جا رہا ہے وہ چلے جا رہا وہ دس پندرہ میچز ہو رہے ہیں اس بندے کے یہ بندہ جو ہے باہر بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا پھر اس کے جو دورہ کے فین سے کہتا ہے کہ بھائی انسلٹ منتکل ہمارا کینگ ہے یہ ہے وہ ہے بھائی کینگ ہے تو اپنے تک رکھو اس کینگ کو ہم کو نہیں چاہیے یہ کینگ یہ کینگ کو بولو کہ رنسکور کر کے دے پاکستان کے لیے آج جتنی پٹہ پچھ تھی پٹہ پچھ کو کہوں گا جتنی یہ پٹہ پچھ تھی جس کے اوپر رنس جو ہے یہ ہر کوئی آکے رنسکور کر رہا ہے شان مسعود جیسے بندہ ایک سو پچاس مار رہا ہے عبداللہ شفیق جیسے ٹولہ جو ہے وہ سو مار رہا ہے دو دو ٹکے کے گریڈٹس جو ہیں وہ سینسیاں مار رہے ہیں وہاں پر بابر ازم سے رنسکور نہیں اور او بھائی کونسی پچھ بنا کر دیں تم کو اور کونسی پچھ کے پر رنسکور گے بابر بھائی رنسکور کرو تکہ آپ کو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان کا لڑکا کچھ کریں ہم بھی تھا امپائر دھرمت سے نا جو ہے کمار دھرمت سے نا وہ بہت اچھے امپائر ہے اس نے جب ڈیسیجن دے دیا مطلب نائنٹی پرسن ہے کہ ڈیسیجن کریکٹ ہے اور ٹین پرسن کا چانس ہی نہیں بنتا کیونکہ سو شکیل کے پاہ دوسری سر سے کھڑا کے انڈے دیکھ رہا تھا اس کو چاہیے تھا کہ بھائی ساپ بابر کو بولتا کہ بھائی ریویو نہیں لے صحیح بلکل ہم دیکھ رہے کہ بھائی میڈل سٹم پہ جا کے بال جو اس کے لگ رہی ہے ادھر بھی سٹم نظر آ رہی ہے ادھر بھی سٹم آ رہا ہے میڈل میں جا کے بال اس کے لگ رہی ہے بابر آدم کے سٹم کے اوپر لیکن وہ بندہ کہہ رہے کہ نہیں جی میں نے ریویو لےنا ہے بھائی کیا کرو گے ریویو لے کر وہ سے ریویو بھی ضائع کر دیا اب کل کے دن میں آج کے دن میں پاکستان نے اچھے خاصے ڈھائی سو رن بنائے تھا پاکستان نے کوئی اکتالیس اوبر میں پچاس اوبر میں جو ہے وہ ڈھائی سو رن بن گئے تھے پاکستان کے اگزیکٹل پچاس اوبر کے اندر صرف پچاس اوبر میں پاکستان کے ڈھائی سو رن بن گئے تھے اس کے بعد پاکستان نے بیٹنگ کیا almost like 46 اوبر اور اگلے 46 اوبر میں پاکستان کے کتنے رن سا ہے میں آپ کو بتاؤں تو صرف اور صرف 83 اگلے انہوں نے 46 اوبر کے اندر صرف 83 رن سکور کی ہیں یہ بابا رضم اور ساؤچکیل جب کھیل رہے تھے تو خود سوچو کہ ایک بنا بنا مومنٹم تھا آپ کی ٹیم بڑے اچھے طریقے سے جا رہی تھی بڑے اچھے طریقے سے پرفارمنسز ہو رہی تھی وہاں پر آپ ایسی لانتی بیٹنگ کرو گے کہ آپ کے وجہ سے باقی پوری ٹیم کا نقصان ہو تو بھائی لوگ تو پھر بڑا بھلا کہیں گے نا لوگ تو کہیں گے کہ یہ کیا تم لوگوں نے نلی جیم کھلائی ہوئے کیا تم لوگوں نے بیکار ٹیم کھلائی ہوئے کیونکہ ساری محنت برباد کر دی گئی شان مسود کا 85 کا سٹیٹر کوئی مزاق نہیں ہے اور شان مسود تو ایسا انسان ہے جسے رن سے نکلتے نہیں اور آج اس بندے سے رن سے نکل آئے اس کی محنت کو تم نے ضائع کر دیا اب کل کے دن میں اگر پاکستان بیٹنگ کرتا اور کس طریقے سے مرتے مراتے کس طریقے سے پانچ سو انگلیڈ جیتے گا کیونکہ انگلیڈ کی بیٹنگ بہت خطرناک اور یہ پچ بہت بکواس ہے یہ پچ ہے بلکل پٹا پچ اس پچ کے اوپر رنس وغیرہ میں بولو گا ہلوے کی طرح بن رہا ہے ہلوے کی طرح تو پاکستان میں جتنے لوگ امید لے کر بیٹھیں کہ جی کل کے دن میں پاکستان یہ کرے گا وہ کرے گا چھوڑ دو امیدیں میں تم لوگ کو بتا رہا ہوں باقی ابھی تک تم لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایک ان دباؤ ملتے ہیں کے لئے وڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ